آماؤں کی کوکھ اجڑنے کا ذمہ دار کون؟ ڈلی بیبی کیئر سینٹر میں اگنی کانڈ کی جانچ میں چونکانے والا خلاصہ ڈلی کے بیبی کیئر سینٹر میں دھماکے کے ساتھ آگ لگنے کا ویڈیو سامنے آیا ہے وہیں بڑا سوال یہ ہے کہ حادثے کا ذمہ دار کون ہے؟ مالک اور سٹاف فرار ہے ڈلی کے مکہ منتری کیجری وال کڑی کارروائی کرنے کی بات کر رہے ہیں پر سات نو جاتوں کی موت کی ذمہ داری کون لے گا؟ ڈلی کے بیبی کیئر سینٹر میں لگی آگ زندہ جلنے سے سات نو جاتوں کی موت ہو گئی لیکن ان کی موت کا ذمہ دار کون ہے؟ سینٹر کا مالک نوین، سنچالک اور سٹاف فرار ہے پولیس آئی پی سی کی دھارہ 336، 304A اور 34 کے تحت FIR درج کر چکی ہے جانچ میں پتا چلا ہے کہ جس بیلڈنگ میں بیبی کیئر سینٹر چل رہا تھا اس میں سب سے نیچے انڈرگراؤنڈ ایریا میں اوید روپ سے آکسیجن سیلنڈر ریفلنگ کا کام بھی چل رہا تھا جن میں بلاسٹ ہونے سے آگ بھڑکی ڈلی فائر سرویس چیف اطل گرگ کا کہنا ہے کہ شاید کسی کرمی نے سگریٹ یا بیڑی پھونکی ہوگی جس وجہ سے آکسیجن نے آگ پکڑ لی اور اگنی کانڈ ہو گیا دھماکہ اتنا زوردار تھا کہ سینٹر کے پاس سے گزر رہی کار کے ایر بیک تک کھل گئے تھے آس پاس کے گھروں کے شیشے ٹوٹ گئے تھے ڈلی کے سی ایم اروند کیجریوال اور سواستھے منتری سورب بھاردواج نے آروپیوں کے خلاف کڑی کارروائی کرنے کا آدیش دیا ہے لیکن آروپی کون ہے جو فرار ہیں وہ ہاتھ آئیں گے یا نہیں فائر اینو سی تھی یا نہیں اوید سیلنڈر ریفلنگ کی بھنک کسی کو کیوں نہیں لگی لاپروہیوں کا سات ماؤں کی ایر بیک تک کھل گئے تھے آس پاس کے گھروں کے شیشے ٹوٹ گئے تھے ڈلی کے سی ایم اروند کیجریوال اور سواستھے منتری سورب بھاردواج نے آروپیوں کے خلاف کڑی کارروائی کرنے کا آدیش دیا ہے لیکن آروپی کون ہے جو فرار ہیں وہ ہاتھ آئیں گے یا نہیں فائر اینو سی تھی یا نہیں اوید سیلنڈر ریفلنگ کی بھنک کسی کو کیوں نہیں لگی لاپروہیوں کا سات ماؤں کی